رحمان الرحیم السلام علیکم students welcome back to my channel educational tips کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بچے بھی کچھ ٹھیک ہوں گے تو students آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنا آج region number 1 ہم لوگ نے شروع کیا ہوا تھا اور region number 1 کی میں نے آپ کے ساتھ یہ page number 8 تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا تو آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں page number 9 سے onward page number 9 پہ میں پاس shape and functions of plants یعنی کہ plant cell کے جتنے بھی plant cell ہیں ان کی shape کس طرح کی ہوتی ہے اور ان کی function کس طرح کی ہوتی ہے last lecture میں ہم نے animal cell کے بارے میں دیکھا تھا کہ animal cell کے کون کون سے animal cell ہوتے ہیں کون کون سے types ہوتے ہیں animal cell کی اور اس کے بعد پر ہم لوگ نے اس کے ہر type کے function دیکھے تھے ٹھیک ہے جی تو آج ہی سی طرح سے ہم لوگ shape and function of plant cell دیکھیں یعنی plant کے اندر پائے جانے والے cells کے function دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے cell forming different structure or parts in plant are different in their shape یعنی کہ ہر plant کے ہر جسا سے animals میں ہر animal کا ہر part کے اندر الائدہ الائدہ cell کی shape تھی cell function دیکھا چی طرح سے plants میں بھی plant کے جتنے بھی parts ہیں ان کے الائدہ 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 ان کی shapes ہوتے ہیں ان کے structure ہوتے ہیں سیل کے ٹھیک ہے جی different shape cell in the leaf of the plant are shown below آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ leaf کے یہ پورے cell different type of cell دکھا گئے ہیں leaf کا ہے سارا کو ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آجاتے ہیں ہم لوگ epidermal cell epidermal cells are tiled like which form protective layer upper epidermis and lower epidermis اب وہ کہہ رہے ہیں epidermal cells جو ہوتے ہیں وہ tiled like structure ہوتا ہے epidermal cell کا ٹھیک ہے وہ دو پارٹ میں آگے میں پاس اچھا epidermal cell کا function کیا ہے یہ کیا ہے یہ protective layer ہے leaf کی یہ plant کی protective coat ہوتا ہے یہ پلانٹ کو محفوظ کرتا ہے حفاظت کرتا ہے پلانٹ کی اچھا اس کے بعد یہ دو پارٹ میں divide ہو جاتا ہم میں پاس ایک اپر epidermis ہوتا ہے اپر یہ والا پورا کا پورا پورشن اور یہ لوہ epidermis ہوتا ہے یہ دو پارٹ ہوتا ہے ان کے اس کے epidermal cell کے اس کے بعد پھر ہم ایک سیکنڈ پارٹ کے اندر آجاتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے mesophyll cell mesophyll cell are elongated and irregular shaped their function is to prepare food اب وہ کہہ رہے ہیں mesophyll cell کے اندر کیا ہے کہ mesophyll cells ہوتا ہے ہمارے پاس long یعنی کہ وہ لمبے لمبے ان کی لمبے لمبے شیپس ہوتی ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں پلانٹس کے اندر food prepare کرتے ہیں اور mesophyll cells یہ ریکھیے یہ ہوتے ہیں اس کے بعد پر آجاتے ہیں xylem cell are tubular in shape used to conduct water اس کے بعد xylem cell کیا ہوتا ہے xylem cell جو ہوتا ہے وہ tubular shape structure ہوتا ہے ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ پانی کو absorb کرتے ہیں conduct کرتے ہیں اور regulate کرتے ہیں جبکہ phloem cell فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ food کو transport کرتے ہیں xylem cell water کو and phloem food کو ٹھیک ہے جی next is on guard cell guard cells are kidney shaped from pores in leaves called somata guard cell کیا ہے یہ یوں کہہ دیں جنسا human body کے اندر kidney کی جو shape ہوتی ہے اسی طرح سے یہ دیکھئے جسا human body کے اندر kidney کی shape ہوتی ہے اسی طرح سے یہ leaves کے اندر guard cell ہوتا ہے کٹمی کی shape structure ہوتا ہے اور انکا دوسر انکو یہ جب یہ leaves میں جو پائے جا رہے ہوتے ہیں انکو stromata کہتے ہیں and they are used for exchange of gases and of water یعنی کہ پلانٹ جو اپنے دیکھا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں شب نم کے کترے پلانٹ پتے پر صبح صبح کے ٹائنج ہوتا ہے اس پر پتہوں پر پانی ہوتا ہے جب رات کو سید نہیں ہوتا تو پلانٹ ہوتا ہے پانی جو اپنا water کرتا ہے excess water strut کر جاتا ہے تو وہ stromata کرتا ہے اسی طرح سے carbon dioxide exhale ہوتا ہے پابی سید اپنا خصوص خصوص جان خصوص سید ان سید جو ایک سیل ہے جو ایک سیل ہے جو ایک سیلیر شیپ سٹیچر کا ہوگا وہ ایک پارٹیکلر ٹائپ آف جاپ پر فارم کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ایک سین ٹائپ آف سیل کمبائنڈ ٹوکیدھر یعنی کہ جب ایک ہی ترہاں کے سیل ایک جگہ پر کھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سپیسیفک ٹراس کے اوپر رکھ جاتے ہیں سچ این ارگنیزیشن آف سیلی اس کالڈ ٹیشو اس کو کیا دیتے ہیں اس کو ہم ٹیشو کیا دیتے ہیں یعنی کہ جب ایک سیل ایک جگہ پر جوائن ہو جائیں اور وہ سہل ایک ہی ٹائپ کے ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹیشو کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیشو آرگونائز ودین ڈوینگ ریلیٹر ٹائپ ٹیشوز مکتر سلانکڈ ڈیفرنٹ ٹیشوز مختلف سلانکڈ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیشوز اور ہر اورگن یہ دوسرے اورگن سے کسی نہ کسی لنک کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے وہ اورگن سیٹم بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ بات آپ لوگوں نے اپنے چپ چھوٹے تھی بڑھتے ہیں کہ سل سے ٹیشو بنتا ہے ٹیشو سے اورگن بنتا ہے اور اورگن سے اورگن سیٹم انڈ اوگنیزم اس فارم ٹھیک ہے جی تو یہ بس انہوں نے دکھائی ہے جنسے انمال سل سے نرف ٹیشو بن رہے ہیں نرف ٹیشو سے نرف ٹیشو برین تک جاتے ہیں اور پھر برین نروس سسٹم کے اندر کنٹرل کرتا ہے اور پھر ہول منس فارم ٹھیک ہے اگر ہم لوگ پلانٹ کے دے دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس پلانٹ سل ہوتا ہے پھر میزو فیل ٹیشو آتے ہیں پھر میزو فیل ٹیشو آجاتے ہیں پھر لیو آجاتے ہیں پھر شوٹ سٹم آجاتے ہیں اور اب بگ پلانٹ گروز ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھ لیجی یہ والی چیز ہے بس آپ اس چیز کو یادر کی گئے سل سے ٹیشو بنتا ہے ٹیشو سے آرگن اور آرگن سے آرگن سسٹم اور آرگنیزم بن جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنا دوسرا نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے جی ٹیشو اب دیکھیں ہم لوگ پیچھے سل کے بارے میں ہم نے پڑھا سل کی ڈیٹیل کے بارے میں پڑھا اب سل کے بعد نیکس سٹیج آتی ہے وہ ہمارے پاس ٹیشو کی سٹیج آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے درے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پلانٹ سٹیجو کے بارے میں ٹھیک ہے پلانٹ سل آر موسٹ ریکٹینگل موسٹی ریکٹینگلر ان شیب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پلانٹ سل ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ اگر ہم لوگ موسٹلی دیکھیں تو وہ مارے پاس ریکٹینگلر شیپ میں ہوتے ہیں یہ شیپ اس مینٹینڈ دیو تو در ریجد سل وال اور ان کی شیپ کس طرح سے مینٹین لیتی ہے کیونکہ ان کی جو سل وال ہوتے ہیں وہ کافی ریجد ہوتے ہیں سٹانوڑنگ دیم ایک تو ان کی ریجد سل وال ہوتے ہیں جو کہ ان کی شیپ کو مینٹین رکھتی ہے اور دوسرا ان کے اندر بہت بڑا مطلب سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے ویکیول موجود ہوتا ہے جو کہ سائٹو پلازم میں موجود ہوتا ہے جو کہ اور یہ جو ویکیول ہے یہ بھی پلانٹ سکیل کی پلانٹ ٹیشو کی شیپ کو مینٹین رکھتا ہے سیمیلر سیل گروپ ٹوگیدھر ٹیشو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیشو کیسے بنتا ہے ٹیشو جب سیمیلر ٹائپ آف سیلز آر جوائن ٹوگیدھر جب وہ سا سیمیلر سیلز جب آپ پہ اکھٹے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک ایک ایسی لگر ٹیشو بنا جاتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک کہ اس کے پاس پر آ جاتے ہیں ہم لوگ پہلے ٹیشو کی ٹائپ کے پر پہلے ٹیشو کی پر ٹیشو کی پیچھے ہم لوگ پڑا اپیڈرمیل سیلز کے بارے میں آپ لوگ نے دیفرنس جاد اکنا ہے پیچھے جو تھا اپیڈرمیل سیل یہاں پہ کیا ہے اپیڈرمیل تیشو ہے Outer protective layer in the shoe stem and the leaves of the plant is called epidermis outer protective layer جو ہوتی ہے یعنی کی plant کا جو پر خول ہوتا ہے جو کہ اس کے protective layer ہوتی ہے اس کا اس کا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ epidermis کہتے ہیں ٹھیک ہے جی it forms a tile-like cell which are joined together to form a single-layered cell called epidermis ٹھیک ہے اب یہ epidermis کیا کرتا ہے کہ یہ ایک tile-like cells کو create کرتا ہے جو کہ پھر آگے single-layered tissue میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی these cells forming epidermal tissue are called epidermal cell اور جو cells جو کہ epidermal tissue سے بن رہے ہیں یعنی epidermal tissue سے بننے والے cell کو epidermal cells کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد پر آجاتے ہیں ہم لوگ mesophyll tissues کے پر mesophyll tissue is also called photosynthetic tissue mesophyll tissue کا دوسرا نام کیا ہے photosynthetic tissue ہے اس کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے جی اب آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں what is a mesophyll tissue جہاں پہ دوسرا کوشنل یہ بھی آسکتا ہے what is a photosynthetic tissue ٹھیک ہے جی it is a size to prepare food and remove waste اب اس کا mesophyll tissue کا function کیا ہے کہ یہ food کو prepare کرتا ہے اور waste مٹھیل کو remove up کرتا ہے یہ plant کے body سے نکال دیتا ہے it is located between upper and lower epidermis یہ اس کا location کیا ہے یہ upper اور lower epidermis کے درمیانے پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی cells forming mesophyll tissue are called mesophyll cell اور وہ وہ mesophyll tissue جو کے mesophyll cells بناتے ہیں ان کو کیا کہتے تھے ہم لوگ mesophyll cells کا نام دے دیتے ہیں mesophyll cells are elongated and tightly packed together forming a layer beneath the upper epidermis اب وہ کہہ رہے ہیں پہل سائد mesophyll cells یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس upper epidermis کے نیچے موجود ہوتے ہیں دوسرے ٹائپ آ جاتے ہیں mesophyll tissue کی spongy mesophyll cell آتے ہیں loosely arranged with air spaces among them اور جی جو spongy mesophyll cell ہے spongy سے بہی پتہ جاتا کہ smooth smooth سو چیز ہوگی کوئی تو یہ tightly arranged tightly packed نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ air ان کے چوٹے air spaces ہوتے ہیں یعنی ان کے gaps ہوتے ہیں ٹھیک ہے spongy mesophyll cell is spongy mesophyll is located below the phallicide layer and above the lower epidermis یہ phallicide layer کے نیچے اور lower epidermis کے اوپر مجید ہوتی ہے اس کی location یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پر آ جاتے ہیں photosynthesis also take place in the spongy mesophyll cell photosynthesis پر آ جاتے ہیں پر آ جاتے ہیں ہم لوگ نے last topic کی طرف ورہ پاس vascular tissue vascular tissue is a complex tissue اب یہ کیا ہے یہ بہت کمپلیکس ہے اس کی study بہت کمپلیکس ہے اس کو study کرنا تھا ڈیفیکل تھا it consists جميع ڈیفیکل tь�ük vascular of ڈیفی مدے ڈیف exploitation ڈیف پیش ڈلیف ڈیف 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 , ڈیف 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 اب وہ کہہ رہے ہیں کہ xylem cells xylem tissue بناتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ water کو root سے leaves تک پہنچاتے ہیں xylem کا یہ function کہ یہ water کو root سے whole out the plant body transport کرتے ہیں جبکہ اگر ہم لوگ flowing کو دیکھیں تو flowing cells xylem tissue بناتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ food کو transport کرتا ہے from leaves سے یعنی یہ leaf سے plant کے باقی پاوری پارٹس کے لئے جیلی flowing tissue food transport کر رہا ہے ھیک ہے جی nozolam and flowing run parallel implant body یہ دونوں کے دونوں parallel میں run کرتے ہیں ھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا چھوٹا سیلیکچر i hope so آپ کو سمجھ آگیا ہوگا next was میں میں آپ کے ساتھ animal tissue share کروں گی تو یہ تھا آج کا چھوٹا سیلیکچر i hope so آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آج کو لیکچر آپ سب کو سمجھ آگیا ہے تو میرے چینل پر تشتراب کر دیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریش کریں مت بولے گا اسے میری آنے والی ہر لیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ